بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ملہ میں گنیت دماغہ چار سی ارپی اپ اہلکار اور شہری زخمی رامبن حادثہ پانچ روز بعد سبین اسپیکٹر کی اہلہ کی لاش برامد بلک میں کرونا کے چوالیس ہزار سے زائد نئے کیس پانچ سو پچپن مریضو کی موت اور سوپر کے تین نوجوانوں نے لداخہ سفر سائیکل پر تائی کر کے تاریخ رقم کی شمالی قصبہ بارہ ملہ میں جمعہ کو ایک زوردار گرنیت دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں چار سی ارپی ایف اہلکار اور ایک شہری زخمی ہو گئے ذراعہ کے مطابق قصبہ میں اس وقت افرہ تفریق کا ماحول پیدا ہوا جب نماز جمعہ سے قبل خان پورا پل پر مشتبہ جنگجون نے سی ارپی ایف پارٹی پر گرنیت فینگا جو زوردار دماغہ کے کے ساتھ فٹ گیا انہوں نے مزید کہا کہ گرنیت کے آہنی ریزے لگنے سے چار سی ارپی ایف اہلکار اور ایک شہری زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر نزدی کی ہستال پہنچایا گیا پولیس نے جائے واردات پر پہنچنے کے بعد پوری علاقے کو محصرے میں لے لیا اور حملہ آورو کی تلاشی بڑے پیمانے پر شروع کر دی شمالی قصبہ بارہ ملہ میں گزشتہ روز لاپتہ ہوئی ایک خاتون کی لاش جمعہ کو پر اثرار حالت میں پائی گئی فریدہ بیگم زوج گلزار احمد میر ساکین گتیار بارہ ملہ نامی ایک پینتالیس سالہ خاتون گزشتہ شام کو اپنے میوہ باغات میں گئی تھی مگر نوٹ نہیں آئی اگرچہ اس کے اہل کھانا نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی ذرائع سے معلوم ہوا کہ مذکرہ خاتون کی لاش کو آج صبح نزدی کی میوہ باغات میں برامت کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس جائے واردات پر پہنچی اور لاش کو تحویل میں لے لیا اس سلسلے میں پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے جمعہ کشمیر کے ظلہ رامبن میں دریائی چناب میں گرکاب ہونے والے ریلوے پولیس فورس کے سب انسپیکٹر کے اہلیہ کی لاش جمعہ کو پانچ روز بعد ریاستی میں برامت کی گئی جبکہ محصوب سب انسپیکٹر اور دو بچوں کا ابھی کوئی عطا پتا نہیں ہے یاد رہے کہ جمعہ کشمیر کے ظلہ رامبن کے مہر علاقے میں چھوڑی جولائی کو ایک گاڑی سڑک سے لڑک کر دریائی چناب میں جا گری تھی جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار ایک ریلوے پولیس فورس سب انسپیکٹر رکش کمار جو گاڑی چلا رہے تھے اس کی اہلیہ اور دو بچے جو گاڑی میں سوار تھے لا پتا ہوئے تھے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس سڑک حادثے میں لا پتا ہونے والوں میں اسی محصوب سب انسپیکٹر کے اہلیہ جس کی شناکت آشارانی کے بطور ہوئی ہے اس کی لاش آج پہنچ روزبادر یاسی میں برامت کی گئی جبکہ سب انسپیکٹر اور دو بچوں کا ابھی کوئی عطا پتا نہیں ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران کرونا وائرس کے چوالیس ہزار نئے کے سامنے آئے اور پہنچ سو پچپن افراد کی موت ہوگی ملک میں اب تک پینتالیس کروڑ ساٹھ لاکھ تیس ہزار سات سو چون افراد کو ٹی کے لگائے گئے ہیں مرکزی وزرات صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹو میں کرونا کے ٹوالیس ہزار دو سو تیس نئے کے سامنے آئے کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ پندرہ لاکھ بہتر ہزار تین سو چوالیس ہو گئی ہے اس دوران بیالیس ہزار تین سو ساٹھ مریضوں کے سہتیاب ہونے سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر تین کروڑ سات لاکھ تین تالیس ہزار ناؤ سو بہتر ہو گئی ہے ایکٹو کیسز تیرہ سو پندرہ بڑھ کر چار لاکھ پانچ ہزار ایک سو پچپن ہو گئی ہے اس دوران پانچ سو پچپن مریضوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ تیس ہزار دو سو سترہ ہو گئی ہے ناظرین اوہی سوپور کی تین نوجوانوں نے سائیکل اوپر سوار ہو کر تین دنوں میں لداخ کا لمبہ سفر تائے کر کے ایک نئی تاریخ رکم کی پیشہ اس حوالے سے یہ ریپورٹ کرنکشن گاؤں سے تعلق رکھنے والے شیبلون، دانش نبی اور پلالن کے آجل تانترے نے سائیکل اوپر سوار ہو کر تین دنوں میں لداخ کا لمبہ سفر تائے کر کے نوجوانوں کے لئے ایک نئی مثال قائم کی ہے دواندور میں جب اکثر نوجوان درگس جیسے برے کاموں میں ملوث ہیں وہیں ان تینوں ہونہر نوجوانوں نے حمد اور جوش کے ساتھ لداخ کا لمبہ سفر سائیکل اوپر تائے کر کے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے ناظرین آج کی خبرنامے میں اتنا ہی دیجے اپنے میزبان زور لورابی کے ساتھ کشمی کراؤن کے آن لائن ایڈیٹر سو بھی سجاد کو اجازت کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے بھی امان اللہ بارہ ملا میں پہلی بار بومبے ڈائنگ ایک مکمل پیڈنگ سٹور جہاں بومبے ڈائنگ کے ساتھ ساتھ ڈی ڈیکور پورٹیکو انڈیا سیپروز اور اوبسیشن کے علاوہ یہاں پر کمفرٹرز شادی بیعا کے مقدس بندھن میں بندنے والے اپنے حسین خوابوں کی تکمیل کے لئے ہمارے پاس تشریف لے آئیے یہاں آپ کو شادی بیعا کے تلکش برینڈ ایٹمز کے علاوہ ایک سے بڑھ کر ایک آرام دے سلپرز، سوپ ڈسپنسرز، لانڈری بیکس، نٹ کرافٹ کوسٹرز، ہینڈ بیکس اور ٹیبل میٹس بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب رہیں گے اب آپ کو برینڈ ایٹم خریدنے کے لئے دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار ہمیں ضرور خدمت کا موقع دے یاد رکھے اور تشریف لے آئے بومبے ڈائنگ نزدیک سیمنٹ بریج اپوزٹ ہنڈوارا سومو سٹینڈ مین چوک بارام اللہ رابطے کے لئے ڈائل کریں 9906-588-733-9596-523-008